لیکن میں ایک کتاب ضرور کوٹ کروں گا حسین تکی نوری التبرسی کی کتاب ہے فصل الخطاب فی اسبات تحریفی کتاب رب العربا یہ آف لوگوں کی کتاب ہے یا ونیو دوئی تی یہ کتاب یہ چھے اتندر یسی قلام تحریفی قرآن قرآن نصر چن تصورت اسم موجودیات پل تحریف کہو یہ بات غلط ہے امت اسمس قریب اعلان یہ کتاب موجود ہے لیکن ہم اس کتاب کو نہیں مانتے پھر جس نے یہ بات کہی ہے اس کے بارے میں اپنا پتوہ جاری کرو تیلی بنی اتحاد یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ طبیعت اس نظام اس خلاف فطرت اس خلاف جسے ہو سکتا ہے امت اس جسے ہو سکتا ہے یہ دکٹر موسا الموسوی یہ بنیدی شیہ یہ شیہ ہے ہم چاہے کتاب لے سمس یہ سی نسکے میں شو تقریبا موجود ہے یہ نسکے ساس قریب قریب تقضیح ہوئی رہی ایم چاہے کتاب لے اشیہ و تسخیح اتندر چی وہاں رہے مسئل ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بہت سا چیز بزار کی خود شیہ ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا انہوں نے فلسفہ میں پیرس یونیورسٹی میں پیج دی کیا ہے اقتصادی اسلامی کے پروفیسر تہران یونیورسٹی میں رہے ہیں فلسفہ اسلامی کے پروفیسر بغداد میں رہے ہیں ایم چاہے کتاب لے سمس ان پر چلے کھاں تحریف قرآن اسم تقلق القول بتحریف القرآن یناقض الیمان بے یسکت ونیا یہ انہوں نے کہا کسی نے امت میں بات ہی نہیں کی میں مسئل کرنے اندر اگر اختلاف موجود لیکن یہ اختلاف یہاں تک نہیں گیا کہ نوز باللہ اسم قرآنی مجید ترین شنا اصلی صحیح پکچر میں صحیح صورت اسم موجود کسی نے نہیں کہا فرماو کہ یہ تحریف قرآن نو قیل آسے یہ اکیئے دوشی یناقض القرآن یناقض الیمان بے ہم اکمانیہ گو کہ یہ شو توڑ کران امیسور ایمانی آت کتاب پر بنیے دی اگر یہ کاتس یا شدہ ونہی چھہین ہیں یا سوچ گلت لکھا گیا ہے کتاب ہے لیکن ہم اسے برات کا اعلان کر رہے ہیں یہ ہمارا اقیدہ نہیں ہے اور پھر یہ کتاب لکھنے والے پر اپنا پتوہ جاری کرو پھر اتحادی ملت کی بات بنتی ہے سروز اگر صحابان پر تنکیت کران قرآن مجید کی تحریف پھوشکات بھاوان اور احباد دکھتا ہے ایسا یہ نعرہ ایسا یہ اتحادی ملت گینی ہے تو شو سارے قدر اس حضرت علی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے امامت اک ایمانت ایس پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اس کی عزمت کو اجاگر کرتے فقر سے کرتے اچھا نکو ہے فرق یہ لیے اس ملانچے ابو بکری رضی اللہ تعالیٰ عمر ابن الخطاب عثمان زنورین علی مرتضاء رضوان اللہ علیم فقر سے نعرہ یہ ہمارا ایمان ہے لیکن یہ چھو سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری قلا پتس اندر کیا ایسی بطری ایشو اگر تحریب قرآن اس گمت تیمیس سوال سنت لگر زبر دستیل کر اپنی طویل خلافت میں اس کو یہ مسئلہ پہلے سالوں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید اس مجید تحریب گمت ہے اس کو ختم کرو آیاتی معصد جتیم قرآن مجید ہو ان کے پاس بھی وحیت ہے انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کیے پھر کتنی مدت کے بعد آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن مجید میں تحریب ہو چکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو چھوائے ملان تلقہ سیاست شکار مسلحہ تک شکار وہ اپنی خلافت میں بات نہیں کر سکا نعوذ باللہ